پاکستان ایک خوبصورت ترین ملک ہے جہاں قدرت نے خوبصورتی کوٹ کوٹ کر بر رکھی ہے اس کے آسمانوں کو چھوٹے ہوئے برفانی پہاڑ، بہتی ندیاں، گرتی ہوئی آبشاریں، پہاڑوں سے نکلتے قدرتی چشمیں، لمبے گنے درخت، بہت خوبصورت اور دلکش نظارے پیش کرتے ہیں جو سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہیں پاکستان میں بہت زیادہ اور انچے انچے دلکش پہاڑ ہیں مگر اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے پانچ ایسے پہاڑوں کا ذکر کرنے والے ہیں جن کا شمار دنیا کے بلند ترین چودہ پہاڑوں میں ہوتا ہے جن کی انچائی آٹھ ہزار میٹر سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے ان پانچ پہاڑوں میں سے چار پہاڑ سلسلہ کو کراکرم میں باقی ہیں جبکہ ایک سلسلہ کوہ حمالیہ میں ہے ناظرین اس تلچسپ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکان بٹن بر کلک کریں تاکہ آپ ہر نئی معلوماتی ویڈیو کے متعلق انفرمیشن مل سکے ناظرین کے ٹو کوہ کراکرم پہاڑی سلسلہ کی وہ بلند ترین چھوٹی ہے جو پاکستان اور چین کی سرحد کے قریب گلگت بلتستان میں واقع ہے یہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد دنیا کی دوسری بلند ترین چھوٹی ہے جبکہ پاکستان میں اول درجہ کی بلند ترین چھوٹی ہے اس پہاڑ کی انچائی آٹھ ہزار چھس سو گیارہ میٹر جو کہ فٹ میں اٹھائیس ہزار دو سو اکامن بنتی ہے کیٹو پہاڑ کو مقامی زبان بلتی میں شاہ گوری جبکہ گڑون آسٹن کے نام سے ماؤنٹ گڑون آسٹن بھی کہتے ہیں اٹھارہ سو چھپن میں اس پہاڑ کو پہلی بار گڑون آسٹن نے سروک کیا اور اس پہاڑ کا نام کیٹو رکھا کیٹو ماؤنٹ ایورسٹ کے مقابلہ میں زیادہ خطرناک پہاڑ سمجھا جاتا ہے کیٹو پر چڑھنے کی پہلی مہم انیس سو دو میں ہوئی جو کہ ناکام ہوئی بلاخر پانچ مزید کوششوں کے بعد انیس سو چوان میں اطالوی مہم کامیاب ہوئی لیسہ ڈالی اور کامپانونی کیٹو پہاڑ پر چڑھنے میں کامیاب ہوئے تئیس سال بعد انیس سو ستتر میں ایک جاپانی کوہ پیما اس پہاڑ پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا جس کے ساتھ پہلا پاکستانی اشرف امان اس پہاڑ پر چڑھا کوہے کراکرم کی اس بلند ترین چوٹی کو اپنی خطرناک چڑھائیوں ڈہلانو کی بنا پر وحشی ظالم پہاڑی چوٹی بھی کہا جاتا ہے ماؤنٹ ایورسٹ کے مقابلے میں کیٹو سر کرنے کا تناسب کم ہے کیونکہ اس چوٹی تک پہنچنے میں انتہائی ناسازگار موسم اور اس پہاڑ کی جان لیوہ چڑھائی ہے ناظرین پاکستان کی دوسری اور دنیا کی نامی بلند ترین چوٹی ناگا پربت ہے اس کی انچائی آٹھ ہزار ایک سو چھبیس میٹر جو کہ چھبیس ہزار چھ سو ساٹھ فٹ ہے یہ پہاڑ پاکستان کے علاقہ گلگت بلتستان کو ہمالیہ میں واقع ہے یہ پی در پی پہاڑوں اور عمودی چٹانوں پر مشتمل پہاڑ ہے جو برفانی چوٹیوں پر اختتام پذیر ہوتا ہے ناگا پربت کے سائے میں دریائے سندھ بہتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ دنیا کے دوسرے پہاڑوں کی نسبت زیادہ سنگدل اور بے رہم ہے اس نے بہت سے کوپ اماؤں کی جان لی ہے ناگا پربت دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سب سے آخر میں سر ہوئی اس چوٹی کے بارے میں دلچسپ باتیں یہ ہیں کہ قدیم اقائد کے مطابق ناگا پربت کو ہمالیہ اور کوہ کراکرم کی دوسری بلند ترین چوٹیوں کی طرح مطلون مزاج روحوں کا مسکن سمجھا جاتا ہے ناگا پربت کے قریبوں جوار میں بسنے والے لوگ آج بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر پریوں کا بسے رہے اور وہ اس کی حفاظت کرتی رہتی ہیں جب سورج کی روشنی اپنے شباب پر ہوتی ہے اور گاٹیوں سے دھوہ سا اٹھتا نظر آتا ہے تو مقامی لوگ کہتے ہیں کہ پریوں اپنا کھانا پکا رہی ہیں ناگا پربت کو سر کرنے کی کوشش کرنے والی کوہ پیما مہم 1895 میں برطانیہ کی تھی مگر وہ اس چوٹی کو سر کرنے میں ناکام رہی دنیا بر کے بہت سے لوگوں نے اسے سر کرنے کی کوشش کی اور بہت سے لوگ اپنے جان سے ہاتھ دو بیٹھے اس لحاظ سے یہ پہاڑ کوہ پیماوں کا دشمن قاتل پہاڑ اور جبلل موت مشہور ہو گیا اس پہاڑ کو 1953 میں اسٹریا کے ایک جرمن کوہ پیما نے سر کیا ناظرین گاشر برم اول کے فائیو پاکستان کی تیسری اور دنیا کی گیارمی بلند ترین چوٹی ہے اسے کے فائیو اور چھپی چوٹی بھی کہتے ہیں یہ پاکستان کے شمال میں سلسلہ کوہ کراکرم میں واقع ہے اس چوٹی کی بلندی 8080 میٹر ہے جو کہ 26,050 فٹ بنتی ہے گاشر برم اول کو پہلی بار 1958 میں دو امریکیوں نے سر کیا گاشر برم کا نام بالتی الفاظ میں راکشہ یعنی خوبصورت اور بروم یعنی پہاڑ سے آتا ہے ناظرین برود پیک پاکستان کی چوتھی اور دنیا کی بھارمی بلند ترین چوٹی ہے یہ کوہ کراکرم کے سلسلہ میں پاکستان اور چین کے سرحد پر واقع ہے اس کی بلندی 8051 میٹر ہے جو کہ 26,414 فٹ بنتی ہے یہ چوٹی کیٹو سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس چوٹی کی لمبائی کے وجہ سے اسے براد پیک کہا جاتا ہے اس سے بھی تھامس منٹ گمری نے ہندوستان کے پیمایشی سروے کے دوران 1856 میں دریافت کیا تھا براد پیک کو پہلی دفعہ 1957 میں اسٹریان ٹیم نے سر کیا ان میں ناغا پربت کو پہلی دفعہ سر کرنے والے کوہ پیما ہرمن بہول بھی شامل تھے حسن ساد پارا 2007 میں اور کریم حیات 2014 میں براد پیک پر سبد ہلالی پرچم لہرا چکے ہیں ناظرین گاشر برم دوم دنیا کا تیرمہ اور پاکستان کا پانچوہ سب سے اونچا پہاڑ ہے یہ بھی کوہ کراکرم کے سلسلہ میں پاکستان اور چین کی سرحد گلگلت بلتستان پر واقع ہے اس پہاڑ کی بلندی 835 میٹر ہے جو کہ 26360 فٹ بنتی ہے اسے سب سے پہلے اسٹریائی ٹیم نے اثر کیا تاریخ کے مطابق اس پہاڑ کو بھی جب تھامس منٹگمری نے اپنے پیمایشی سروے کے دوران دیکھا تو اس کا نام K4 رکھا ناظرین یہ معلومات ویکی پیڈیا اور دیگر سائٹ سے اکٹھی کی گئی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کومنٹس بکس میں ضرور دیں اور میرے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں موسیقی